ایک دیش ایک چناؤں پر اچستری کمیٹی نے راشپتی دروپتی مرمو کو ریپورٹ اپنی سوپ دی ہے جانکاری کے مطابق یہ ریپورٹ قریب 18626 پر نو کی ہے ایک دیش ایک چناؤں کی سمیتی میں ساتھ سدسیں ہیں جنہوں نے 191 دنوں میں اس ریپورٹ کو تیار کیا ہے ون نیشن ون الیکشن کے سندر میں الگ الگ راجنیتک دلوں سے بھی بات چیت ہوئی ہے اور اپنے ریپورٹ اب راشپتی کو سومپ دی گئی ہے پورو راشپتی ایکنات کویند کی ادھاکشتہ میں اس کمیٹی نے یہ پوری ریپورٹ تیار کی ہے 191 دنوں تک کے اس کام میں وقت لگا اور اس ریپورٹ کو تیار کر کے اب راشپتی کو سومپ دیا گیا ہے مقصد ہے ایک دیش ایک چناؤں اور اس کے لیے آخر بھوش میں کیا کرنا ہوگا ایک پوری وسترت ریپورٹ تیار کی گئی ہے اور راشپتی دروپتی مرمو کو یہ ریپورٹ سومپ دی گئی ہے بتائیے یہ جا رہا ہے کہ قریب 18626 پہنو کی یہ ایک وسترت ریپورٹ ہے تاکہ ایک دیش ایک چناؤں کے لیے اس میں پراؤزان بتایا جا سکے سمیتی میں ساتھ سدر سے جنہوں نے 191 دنوں تک کے اس ریپورٹ کو تیار کیا ہے دیش میں بتایا جا رہا ہے کہ اوسطن دو سو دنوں سے بھی زیادہ وقت تک دیش کے الگلگ علاقوں میں الگلگ ستر کے چناؤں کے لیے وقت جاتا ہے سنستاؤں اور ان کے جڑے سمبد کرنچاریوں کا اور ایسے میں کیوں نہ پورے دیش میں ایک ساتھ ستھانی نکائم کی چناؤں ویدان سبھا کی چناؤں اور لوگ سبھا کے بھی چناؤں کروائے جائیں اس کے سندر میں وستار سے ایک ریپورٹ تیار کی گئی ہے حالانکہ اس کے لیے سمیدان میں سنشودھن کرنے کی بھی ضرورت پڑے گی تمام ریپورٹ کے اندر باتوں کا سماویش کیا گیا ہے امیت پانڈے ہمارے سیوگی ہم سے سیدھے جھوڑ رہا ہے امیت ریپورٹ سوپ دی گئی ہے کن کن باتوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کیا اور جانکاری دیکھیں اٹھارہ ہزار سے زیادہ پننو کی ریپورٹ ہے یہ سوپی گئی ہے اور ایک سو نبے سے زیادہ دنوں کی وستط پرکریہ جو چلی ہے اس ریپورٹ کو تیار کرنے میں اور اس میں گریہ منتری امیت شاہ پورو راشترپتی رامنات کوویڈ سمید جو انہیں گڑمانے سے دستے تھے انہوں نے اس ریپورٹ کو تیار کیا اور راشپتی مرمو کو یہ ریپورٹ سوپی ہے پرمک اس میں یہ بات یہ ہے کہ دوہجار انتیس تک ایک ایسا خاکہ تیار کیا جائے تاکہ دیش میں جو لوگ سبھا اور ویدھان سبھا چناؤں ہیں ون نیشن ون الیکشن وہ ایک ساتھ سوچارو روپ سے وہ پرکریہ کام ہو سکے الگ الگ لوگوں سے اس میں رائے لی گئی ہے اب یہ ریپورٹ راشپتی کو سوپی گئی ہے اور کیسے یہ پورا فریم ورک بنے گا اس ریپورٹ میں یہ اکھاکہ موجود ہے اور اس میں تمام دیکھیں پرشانتت سامویدھانی کی سنشودھن کرنے ہوں گے اس کے علاوہ جو تمام نیاموں میں بھی بدلاؤ کرنے ہوں گے کہ اگر بیچ میں ہی راجی کی ویدھان سبھا ہے وہ بھنگ ہو جاتی ہے تب ایسے میں کیا پراؤدان ہونے چاہیے کیا راشپتی اپنی شکتیوں کا استعمال کر سکتا ہے سنسط کو کس طریقے سے اس میں آنا چاہیے پچھر میں تو یہ ساری باتوں کا ذکر ہے راشپتی کو سوپی گئی ہے اب راشپتی اس میں آگے جن سمبندت کمیٹیوں کو اس ریپورٹ کو بڑھانا ہوگا وہ آگے بڑھائیں گے اور یہ ایک بڑا قدم بڑی ریپورٹ تیار کی گئی ہے راشپتی کو سوپ دی گئی ہے کہ ایک دیش ہے تو کیوں نہ ایک ہی بار چناؤ کروائے جائیں چاہے وہ ستانی نکائیوں کی چناؤ ہوں ویدھان سبھا کی چناؤ ہوں یا پھر لوگ سبھا کا چناؤ کیونکہ ساماجی کی ویوستہ میں اور ارث ویوستہ کو بھی بڑا نقصان ہوتا ہے جب لگاتار دیشور میں الگ الگ حصوں میں کسی نہ کسی طرح کے چناؤ چلتے رہتے ہیں اور ان تمام پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے ایک ریپورٹ تیار کی گئی ہے پورو راشپتی رامنات کوبین کے اگوائی میں اور راشپتی کو یہ سوپی گئی ہے لیکن اس میں کس کس طرح کی گنجائش ہے اس ریپورٹ میں وستار سے اس کا بھی زگر کیا گیا ہے اور ایک بڑی خبر اس وقت کی دلی کے سیم ارون کیجریوال کے خلاف زوردار ویرود پردیشن ہو رہا ہے کیجریوال کے خلاف یہ ویرود ان کے سی اے پر دیئے گئے بیان کے لیے دلی میں کیجریوال کے گھر کے باہر سینکڑو ہندو شرنارتی پہنچے ہوئے ہیں اور کیجریوال کے خلاف نارے بازی کی جا رہی ہے کیجریوال نے سی اے کو خطرناک بتایا تھا اور کہا تھا کہ سی اے کے لاغو ہونے کے بعد باہر سے بھاری بھر بھارت میں آ جائے گی اور جو باہر سے آئے ہوئے اندو شرنارتی ہیں وہ کیجریوال کے خلاف نارے بازی کر رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جم کر پردیشن ہو رہا ہے جو اندو شرنارتی بھارت میں ہیں ان کا پردیشن کیجریوال کے خلاف ہمارے سے کیوں جل رہا ہے کیجریوال ہمارے کو نگریتا چاہیے کیجریوال کو کیا ہو رہا ہے جب کیجریوال نے ہمیں دس سال کچھ دیا نہیں ہے ایڈمیشن کی سین بھی نہیں دیا بچوں کی تو ہم سے چوچھینڈا ہمارا حق ہمارا حق چوچھینڈا ہے کیجریوال کے منتری جو روہنگے ہو کے کیمپے وہاں پہ جا کے راشن دیتے ہیں پانی دیتے ہیں ان کو مولبو سویدہ دیتے ہیں آج بہدہ سرکار میں جو بگیر کارجوں کے آرکھے ہیں ان کو سنکشن ہے جو ویزا ویزا لے کے آئے ہیں سب یہاں پہ کانون بہدہ سرکار نے بھولا ہے ان کو ناگریتا ملنی ہے ان کے ہیتوں کے لئے کام ہو رہا ہے تو تیجریوال کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے دوپ کے مجھانا چاہیے شرمنہ بیان سے جو بیان دیا ہے گھسپیٹیا ہمیں ایک قرار دیا ہے ہمیں چور قرار دیا ہے ہمیں بہت دکھو ہے ہمیں اتنا دکھو آئے جو پاکستان میں ہمارے ساتھ اتیا چار ہوتا تھا یہ ہماری بچوں بہن بیٹیوں کے ساتھ جو اتیا چار ہوتا تھا اس سے بھی زیادہ دکھو آئے ہمیں گھسپیٹیا ہم کیا گھسپیٹیا نظر آ رہے ہیں سکھ ریفیجیز ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں سی ایم ہاؤس کے پاس جہاں پر یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں جس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھوں میں یہ پلیکارڈ لے کر جہاں پر پیڑت وستاپیتوں کے ویرودی کےجریوال مافی مانگے اس طرقے کی پلیکارڈ سے یہاں پر لگائے گئے ہیں نہ کیول سکھ بلکہ ہندو بھی یہ ہندو ریفیجیز ہیں وہ یہاں پر بہت سنکھیا میں نظر آرہے ہیں ہاتھوں میں پلیکارڈ لے کر نظر آرہے ہیں کچھ لوگوں سے بھی یہاں پر بات بات کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں کہ کس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کس لیے کس لیے کر رہے ہیں پروٹیسٹ کیدریوال ہمارے کو بول رہا ہے تم چور تم چور لکے بیٹھو کیدریوال شرم کرو شرم اپنا ہندو کا نہیں ہو رہا کسی کا ہوگا کیدریوال کیدریوال ہمیں تو ہمیں کیا دیا ہے شرم کرو کیدریوال شرم کرو ہم لیگا لے ہمارے کو ایک کلو آتے کلی بھی ہے ہم نے ہمارے جاتا لے ہوئے ہمارے جوڑ رہے ہیں ہمارے کو ایک کلو کبھی آتے کلی بھی ہے ہمارے دیشہ ہم بھارا پر تمام لوگ یہاں پر یہ نظر آرہے ہیں اور نہ کیبل یہاں پر ہندی ریفیوجیز ہیں بلکہ سکھ ریفیوجیز میں نظر آرہے ہیں جو صاف طور پر سردین کے جوڑیوال پر جھوٹ بولنے کا اور بھرامک آج بیان ہے وہ دونے کا اروپ لگا رہی ہے گصہ ان کا یہاں پر جوٹ کا منظر آرہا ہے اور اس نے بھارکیڑ کر کے ان کو فلاہر یہاں پر روکا ہوا ہے لگتار یہاں پر نارے بازی ہو رہی ہے کامرہ میں سمجھائے کے ساتھ پریا کا گان پانیوزر انڈیا دلی تو وہیں کندری گری منتری امید شانے سی اے کے ویرودیوں پر جم کر پرہار کیا ہے امید شانے سی اے پر دلی میں سی اے اربین کیجریوال اور بنگال کی سی اے ممتاب اینر جی پر بھی کڑا پرہار کیا ہے سی اے پر اٹھائے گئے ہر سوال کا جواب امید شانے دیا اور ایک ایک کر کے تمام ان آشنگ کاؤں کو بھی نرادھر خرار سی اے پر